دے سکتے کہ میرے ہاتھ میں یونی سٹون کتے ہی سالوں سے اگر وہ فتر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں گلائیڈر کے بھی جا فتر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا لگی یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو بورا ہو کے نکل جائیں گا جہاں بڑے بڑے آپریشن پھل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کر دیئے اسلام علیکم ناظرین سیونیچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین گوشہ محل حلقے سے ابھی تک بی آر ایس پارٹی کی جانب سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے کیا بتائیے آپ بی آر ایس کے پاس کوئی بھی ایسا کینڈیڈ نہیں تو راجہ سنگھ کے خلاف ٹھہرا سکے اب ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ بی آر ایس پارٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیا تو پھر در کیوں رہی ہے گوشہ محل سے کینڈیڈ کیوں نہیں ٹھہرا رہی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ سارے لیڈرز آپس میں فکسنگ کرے ہوئے ہوتے ہیں اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کیا بی جے پی کے ہائی کمان سے یہ آرڈر آیا ہے کہ وہاں سے کوئی سٹرونگ کینڈیڈ نہیں ٹھہرایا جائے یہ وہی راجہ سنگھ ہے گستاخ رسول اور اس کو سسپنڈ کر کے بی جے پی نے ایک ڈراما کیا تھا پھر اپنی پارٹی میں لیتے ہوئے اسے گوشہ محل کا ٹگٹ بھی دے دیا گیا ہے اب یہ وہی راجہ سنگھ ہے جو ہیدراباد پارلیمنٹ ایم پی اسد الدین اویسی صاحب کو بھی اتنا برا کہا تھا کہ کسی نے بھی اتنا برا ان کو نہیں کہا اور یہاں تک کہ ان کی فیملی کے بارے میں بھی یہ بہت ہی برا بھلا کہا اب کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسا کینڈیڈ نہیں جو اس کے خلاف گوشہ محل سے ٹھہرا سکے اور پھر وہاں پر راجہ سنگھ کو ہرایا جائے مریدوں نے جب راجہ سنگھ نے ہیدراباد پارلیمنٹ ایم پی کے خلاف اتنا کہا گالیاں دی لیکن مریدوں نے کچھ نہیں کہا اگر عمران ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر کچھ بھی کہہ دے یعنی کہ اتنا برا بھی نہیں حق کی بات کہے تو بھی ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا اب ہم آپ کو بار بار یہ بتانا چاہیں گے کہ سب ملی بھگت ہوتی ہے لیڈروں کی اپنی روٹیاں سیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بے خوب بناتے ہیں آپ سوچ سمجھ کر روٹ دیجئے ورنہ پھر پانچ سال تک آپ کو پشتانے کی ضرورت نہ پڑے جتنا بھی میرے ہندو بھائی بندو میرے نظر کے سامنے ہیں میں آپ سب کو بڑھام کرتا ہوں جو اتنی بڑی سنکھیا میں ہر عرش کی باتی اس ورش بھی رام نہ بھی شو گیا تو سفل میں ایک تھککہ لگایا تھا آجا یو دیا میں بھویا رام مندر بن رہا ارے آنے والے سمیں میں ایک اور تھککہ لگے گا ماتھرہ میں بھی بھویا مندر بنے گئے ارے ایک اور تھککہ لگے گا کاشی میں بھی مندر بنے گئے ارے سننے والوں کان کھول کر سن لو راجہ سنگھ کسی کے باب سے درنے والوں نہیں ہو ارے ہندو ہوں ہندوت کی بات کرتا ہوں ارے تمہاری کان میں دمہا تو جاؤ ان دو کتوں کا مو بن کر کے بتاؤ میں دیکھتا ہوں ارے ہمارے رام چندر جی کو جس نے گالی دی ہم نے کھاتا اس کو روکا تم نے اس کو نہیں روکا تم نے پولیس پروٹیکشن اس حرامی کو دیا ارے ہم نے ہندوت کی بات کری تو ستر پہ سات دن ہمارے کو جیل میں دان دیا گیا ارے جیل ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے ارے ایک گھر ارے ایک گھر ہماری بھیدان سبا ہے تو دوسرا گھر میرا جیل ہے میں ان کو کہنا چاہوں گا جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا راجنیتی کریئر ختم ہو جائے گا ہندو کیا پرتی بات کرنا بند کر دو تو میں ان کو کہنا چاہوں گا ارے میں ایک ہندو ہوں راجنیتی میرا بھوش نہیں ہے ارے دو بار ودایق بن چکا ہوں میں ہمارا پولیس کے ادھیکاریوں سے آج نیویدان کرتا ہوں جو آج میری بات سن رہے ہیں میں آپ سے نیویدان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو فانسی پر چڑھا دو یا مجھ کو گولی مار دو اگر میں جھنڈا رہوں گا تو تمہارا سردرد بنوں گا تو مجھے مار دو میں خوشی سے مرے ہندو کیلئے مر جاؤں گا آپ یہ ماں سوچو کہ یہ راجنیتی اس پیچھے ارے لات ماتا ہوں اس راجنیتی کو جہاں پر ہندو کیا پرتی بات کرنے کے لئے روکا جاتا ہے ایسی راجنیتی مجھے کرنا نہیں ہے ارے سر پر کفن بان کر نکلا ہوں بس اب میرا ایک ہی ایک لکش ہے میرے بھارہ دیش کو ہندو روشٹ بناؤں گا کوئی بھی داخت ہندو راشت بننے سے نہیں روک سکے گی ارے آج سادو سنت کہتے ہیں کہ بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے آج کئی ہندو آدھی نیتا کہتے ہیں کہ میرا بھارہ دیش ہندو راشت بنے ارے پچاس سے ادھک اسلامی دیش ہے دیر سو سے ادھک حسائی دیش ہے تو سو کروڑ ہندووں کا دیش میرا بھارہ دیش ہندو راش کیوں نہ بنے ارے میرا بھارہ دیش ہندو راش کیوں نہیں بنے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں میں ہمارے پولیس کے ادھکاریوں کو پوچھنا چاہتا ہوں آج نہیں تو کل تم ریٹر ہو جاؤ گے کیا تم روک ہوگے ان لو جہادیوں کو ہندووں کا جو دھرمان طرن ہو رہا ہے کیا تم ان کو روک ہوگے ارے آج ہزاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں لو جہاد کے نام پر میری ہندو بہن بیٹیوں کو کنوٹ کیا جا رہا ہے آج ہم لو جہادوں کا خلاف بات کرتے ہیں تو تم ایف وائر کرتے ہو میرے خلاف ارے آیو دیا میں بھاویا رام مندر بنے کئیوں سادو سنتوں نے کئیوں رام بھکتوں نے اپنے پلانوں کا بلیدان دیا گولی کھائی اگر ان کے بارے میں میں ٹیوٹر میں ٹویٹ کرتا ہوں تو تم کیس بک کرتے ہو میرے اوپر ارے گائے ہماری ماتا ہے دیش دھرم کا ناتا ہے گائے ہم سب کی ماتا ہے اگر گو ہتیا کے خلاف میں بات کرتا ہوں تو میرے اوپر ایف وائر کرتے ہو اسے جیل سے باہر آیا آپ بشواس نہیں کرو گے ایف وائر پہ ایف وائر میرے اوپر بک کی جا رہی ہے کیسوں پہ کیس میرے اوپر لگایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں رام نومی کے بعد مجھے پھر جیل میں ڈالا جائے گا مجھے پھر جیل میں ڈالا جائے گا پتہ نہیں میرے کب ہوں لیکن میرے ہندو بھائیو بہت صحیح چکے اب ہم اب ہم نہیں سہیں گے اگر مار رہوں یا نہ رہوں اکنڈند الراش کی آواز آپ سب کو اٹھانا ہے میرے بھائیو ارے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو کھپنے آپ کر لیے ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑوں یا نہیں تو آج کائے رہے اوپڑا ارے مادر چوڑا یہ میرا بیٹا ہے بڑا بیٹا میں آج نہیں تو کل ارے جس دن بھی میں مروں گا میری جگہ پر یہ ہندو کا کارے کرے گا اگر کسی کی اممہ نے جنی اٹھا لے میرے بیٹے کو اگر میرے پریوار تک کوئی بھین کا لوڑا اگر ایک اٹھا کر دیکھے گا اتحاس رج دوں گا میرے پریوار پر جو انگلی اٹھے گی اس کا ہاتھ اس کا نام و نشان ختم کر دوں گا ارے چھترپتی شیواجی مہاراج ہو یا سمبا جی مہاراج ہو یا گرو کوویند سنگھ ہو انہوں نے دیش دھرم کی رکشہ کے لیے اپنا پریوار نیچھاور کر دیا میں میرے پریوار کو بھی نیچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں میں ہندو کے لیے ہندو راش کے لیے میرے پریوار کا نیچھاور کر سکتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر میں بچ گیا تو سالو تم نہیں بچو گے اگر میں بچ گیا تو کوئی نہیں بچے گا تو سب سے پہلے تم کو مجھے مارنا ہوگا اس کے بات میں بھولا بھارات مطا کی بھارات مطا کی بھارات مطا کی دے سکتے کہ میرے ہاتھ میں یونی سٹون کتے ہی سالوں سے اگر وہ پتر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں گلائیڈر کے بھی جا پتر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائیں گا جہاں بڑے بڑے آپریشن پھل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈیکٹ سے گل جاتی ہے پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتے اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے